اور اب اسرائیل سے آ رہی آج کی بہت بڑی خبر اسرائیل نے ائر سٹرائک میں ہجباللہ کے کساب کو مار گرایا ہے ہجباللہ کے اس کمانڈر کی تلاش اسرائیل سالوں سے کر رہا تھا اور جیسے ہی ہجباللہ کا کمانڈر اسرائیل کے ریڈار کی رینج میں آیا اسرائیل نے اسے مار گرایا لیکن اس کے بعد جو ہوا اس نے اسرائیل کے آئرن ڈوم کی پول کھول گئی اپنے کمانڈر پر حملے اور سینے ٹھکانے کی تباہ ہونے کے بعد ہجباللہ نے اتنے راکٹ اسرائیل پر برسائے کہ جس سے اسرائیل میں کئی جگہ پر آگ لگ گئی اسرائیل نے مار ڈالا ہجباللہ کا کسا ہجباللہ کا سینے ٹھکانا ہوا تھبا ہجباللہ نے اسرائیل پر داگے پچپن راکٹ اسرائیل نے ہجباللہ کے ہاتھ کٹ ڈالے ہیں اسرائیلی حملے میں ہجباللہ کا وہ کسائی کمانڈر مارا گیا ہے جس کی تلاش اسے ورشوں سے تھی ہجباللہ کا وہ کسائی کمانڈر کساب گیسے پھنسا اسرائیل کے پندے میں یہ ہم آپ کو بتائیں اس سے پہلے دیکھئے اس اٹیک کا ایکسکلوسیف ویڈیو جس میں کساب مارا گیا لیبنان میں یہ ہجباللہ کا ایک سینے ٹھکانا ہے بلکل شانت کوئی بھی مومنٹ نہیں دکھ رہی تب ہی چھپکے سے اسرائیل کا ایک ڈرون ساؤتھ لیبنان کے نماتی علاقے میں داخل ہوتا ہے اسرائیل کو ہجباللہ کے اس ٹھکانے کی پوری جانکاری تھی اسرائیل کے پاس یہ بھی جانکاری تھی کہ ہجباللہ کا یہ سینے ٹھکانا ہے اور ہجباللہ اسے ہتھیار ڈپو کے روپ میں استعمال کر رہا تھا بلکل اب ہجباللہ کے ٹھکانے کے ٹھیک اوپر پہنچ چکا ہے ٹارگٹ لک ہوتا ہے اور تب ہی ہوتا ہے ایک زوردار دھماکہ دھماکے کے بعد جب دھول اور دھوئے کا گھبار چھٹا تو پتہ چلا کہ اسرائیل نے اس موسٹ وانٹڈ کو مار گرایا ہے جس کی اسے ورشوں سے تلاش تھی ہجباللہ کے اس کسائی کمانڈر کا نام ہے کساب جو ہجباللہ کے الہج ردوان فورس میں ٹاپ کمانڈر تھا حملے کی فٹیج جاری کرتے ہوئے اسرائیل ڈیفنس فورس یعنی آئی ڈی ایف نے دعویٰ کیا کہ اس حملے میں حسین ابراہیم کساب کو ڈھیر کر دیا گیا ہجباللہ نے بھی کساب کے موت کی پشٹی کی ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق حسین ابراہیم کساب لیپنان کے ٹائر شہر سے موٹر سائکل سے جا رہا تھا تب ہی اسرائیل نے ڈرون اٹیک میں اسے مار گرایا اسرائیلی سینہ کا کہنا ہے کہ 7 اکٹوبر سے اب تک ہجباللہ کے 412 آتنگ کی مارے جا چکے ہیں اور ابراہیم کساب بھی انہی میں سے ایک ہے اسرائیل کے اس حملے سے ہزباللہ بوری طرح سے تل ملا گیا ہے اب اسرائیلی حملے کے بعد ہوئے اس جگہ کی تصویر دیکھئے سب کچھ تباہ ہو چکا ہے اینڈ در اینڈ ہے چکا ہے ہزباللہ کا آٹا امارت کا کوئی حصہ نہیں بچا جو صحیح سلامت ہو سامان لے جانے والے اس ٹرک کی حالت دیکھئے یہ بھی بیلڈنگ کے ملبے میں دب چکا ہے حملے کے بعد لیپنانی میڈیا نے کہا کہ اسرائیلی حملے میں دس کی موت ہوئی دو بچے بھی مردکوں میں شامل تھے لیپنانی میڈیا نے کہا کہ سبھی پیڑت سیریائی ناغرک تھے اسرائیلی سینہ نے کہا کہ یہ جگہ ہزباللہ کا ہتھیار اپو تھا لیپنان کی سرکاری میڈیا ایجنسی این 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 اے نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی حملے میں دس لوگوں کی موت ہوئی ہے جبکہ پانچ ایسے لوگ ہیں جو گمبیر روپ سے گھائل ہوئے ہیں جہاں پہنچا تھا میڈیا ریپورٹ کے مطابق 17 اگست کو ہی کساب پر ہوئے حملے کے بدلے کے لیے ہزباللہ نے آئیڈی ایف کی چوکی پر ایک ڈرون حملہ کیا جس میں اسرائیل کے دو سینک گھائل ہوئے ایک سینک کی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے جبکہ دوسرا معمولی روپ سے گھائل ہوا ہے ایران سمرتھت ملیشیا ہزباللہ نے اس حملے کے ذمہ داری لیتے ہوئے بیان بھی جاری کیا جس میں ڈرون سے دو ویسپوٹک ڈاگنے کی بات قبول کی گئے ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کہ اسرائیل کا آئیرن ڈرون نہیں جھیل پا رہا ہے ہزباللہ اور حماس کے حملے اور کیا اسرائیل کا آئیرن ڈرون بھوڑا ہو گیا ہے یہ سوال اس لیے کیونکہ ہزباللہ نے اسرائیل پر صرف ایک ڈرون حملہ ہی نہیں کیا بلکہ ایک ساتھ شہنیوار کو اتری اسرائیل پر پچپن روکٹ ڈاگے ہیں یہ حملہ اسرائیلی ہوای حملے کے جواب میں کیا گیا اسرائیلی حملے میں دکشنی لیبنان کے نابادی شہر کے پاس دس لوگوں کی موت ہو گئی تھی اسرائیلی سینہ کا کہنا ہے کہ ہزباللہ کے کچھ روکٹ کھولے علاقوں میں گرے جبکہ دوسرے روکٹ سے کئی جگہوں پر آگ لگ گئی ہزباللہ کے حملے کے بعد اسرائیل کے کئی علاقوں میں آگ لگ گئی جس کے بعد فائر پرگٹ کی گاڑیوں کو روانہ کیا گیا اور لوگوں سے اس جگہ کو خالی کر آیا گیا پورا علاقہ دھول اور دھوئے کے گوبار سے بھر چھکا تھا فائر پرگٹ کی گاڑیوں نے بڑی ہی مشکل سے آگ پر کابو پایا اسی لئے اسرائیل کے آئرنڈ روم پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں اسرائیل پر حملے کے بعد ہزباللہ نے باد میں بیان میں کہا کی ہم نے ناباتی حملے کے پرتیشود میں اسرائیل کے آئلٹ ہاشیر کے بودز پر حملہ کیا ہے اور ہم نے اپنے مشن کو انجام تک پہنچایا دعوے اسرائیل بھی کر رہا ہے اور دعوے ہزباللہ بھی کر رہا ہے کس کا دعوہ بھاری پڑے گا یہ وقت بتائے گا لیکن اس بیچ آپ کو ہزباللہ کا یہ ویڈیو ضرور دیکھنا چاہیے اس نے اسرائیلی ادھیکاریوں کے ماتھے پر شکن لاتی ہے ہزباللہ نے یہ ویڈیو ایسے سمجھ میں جاری کیا ہے جب اس نے اپنے ٹاپ کمانڈر کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کرنے کا اعلان کیا ہے ایران سمرتھت لیبنان کے چرمپنثی سمو ہزباللہ نے شکروبار یعنی 16 اگست کو یہ ویڈیو جاری کیا ہے ہزباللہ کی طرف سے جاری کیا گیا ویڈیو کلپ میں وشال سورنگے دکھائی گئی ہیں یہ اتنی بڑی ہیں کہ ان کے اندر ٹرک کا آسانی سے گزر سکتے ہیں سورنگے کمپیوٹر اور بجلی سے لیس ہیں ان میں مسائل سے لڑے ٹرکوں کو ایک کے بعد ایک چلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ہزباللہ نے جو ویڈیو جاری کیا ہے اس کی شروعات ایک بڑی سورنگ سے ہوتی ہے جس میں بائک سوار ہزباللہ لڑا کے آتے ہیں اس کے بعد سکت ویڈیو آگے بڑھتا ہے جس میں بائک سوار آگے چلتے ہیں اور ان کے پیچھے مسائل لانچر سے لیسٹ ٹرک بڑھتے ہیں پوری سورنگ میں لائٹیں لگی ہوئی ہیں ایک کے بعد ایک ٹرک گزرتے ہیں اس دوران مکھ سورنگ سے جڑی کئی دوسری سورنگیں دکھائی دیتی ہیں ٹرک ایک جگہ رکھتا ہے وہ زمین کے اوپر کھلتی ہے یہاں لانچر تیار ہو کر زمین کے باہر کی اور نکلتے ہیں ہزباللہ کے اس سورنگ ویڈیو کو دیکھئے جس میں سیکروں خاتک مسائلیں راکٹ اور لڑاکیں موجود ہیں ویڈیو میں سورنگوں کا نیٹوارک اور زمین کے اندر چار جگہیں دکھائی گئی ہیں جہاں سے اسرائیل کے خلاف مسائلیں داگی جائیں گے ہزباللہ کا دعبہ ہے کہ ان سورنگوں سے مسائل حملہ کر کے وہ دشمن کے ہر علاقے تک پہنچ سکتا ہے ویڈیو میں دکھا گیا ہے کہ ٹرک پر رکھے مسائل لانچر تیار ہو کر زمین کے باہر نکلتے ہیں ہزباللہ سے جوڑے نیوز نیٹوارک علمائی دین نے کہا کہ یہ سورنگی اور مسائل سوگدھات زمین کے اندر بہت گہرائی میں ہے دشمن کے خوفے ایجنسی اس کا پتہ نہیں لگا سکتے اور یہ ہملی سے بچھاو کردان کٹی خزبالہ כל יום מכות کشות מאוד ואנחנו גם نگیع למצב של مוכנות מלא לעשות כל پعولہ שנدرش בלבנון או להגיע להסדרה מעמד של כוח אנחנו מעדיפים הסדרה אבל אם המציאות תחפה עלינו دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہزباللہ ایران کے اشارے پر اسرائیل پر بڑے حملے کر رہا ہے صاف ہے ہزباللہ کو ایران سے طاقت مل رہی ہے اس لیے وہ اسرائیل پر لگاتار حملے کر رہا ہے اسرائیل کو لگاتار جواب دی رہا ہے ایران کی حملہ کرنے کی کشمتہ کو کم آتنا اب ذرا بھی آسان نہیں ہے کیونکہ ایران کی غاتک مسائل کشمتہ سے پوری دنیا واقف ہے اور اب تو اسے پھتن کا بھی ساتھ مل گیا ہے